اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہاتھو ملالو آسیا بی بی آسیا بی بی کی طرح سے آ رہی ہیں سبزی لینے گئے تھے یہ بیٹا ہے آپ کا کیا بیٹی ہے بیٹا ہے بیٹا ہے کتنے بچے ہیں میرے سات باجی سات بچے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ کے ہوتل تھے باجی میند مزدوری اپنا ہوتل ہے نہیں مزدوری تھے مزدوری کرتے ہیں اچھا کتنی دھیاری ملتی ہے پانچ سو پانچ سو کتنے بچے بتائیں آپ نے سات سات بچے اور پانچ سو دھیاری ملتی ہے کیا لے کے آئی ہیں ابھی مسالہ باجی کیا بنا رہی ہیں دال دال بنا رہی ہیں اچھا بگایا بچے کدھر ہیں بچے بے تھے گھار ہیں جی چلے مجھے دکھائیں اپنے گھر کے حالات دکھائیں گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہو نہیں باجی آجے ماشاءاللہ بیٹا تو بہت پیار ہے آپ کا باجی چھوٹے چھوٹے بچے چائے والے ہوتل پہ کام کرتے ہیں آپ کے میاں اچھا آجائے اندر جی باجی گھر آپ کا اپنے نہیں باجی کرائے کا گھر ہے کتنا کرائیا دیتی ہیں لائٹ نہیں ہے یہ بھی لائٹ جلت ہو رہی ہے بیل میں بھرے لیا جی کرایا اچھا یعنی کہ الگ سے الگ سے صرف کرایا پانچ ہزار دیتی ہیں گھروں کی خستہ حالت ہے اتنا کرایا کیوں لے رہی ہیں بھلا کیا کرو باجی شاہر داری تتھائی ہاں تو آپ یہاں پہ پیچھے کہاں سے آئی ہیں پیچھے جانپور جانپور سے ادھر میند مزدوری کر لیا ہے جی مزدوری وہاں پہ کام نہیں لگتا نہیں جی جینبوہاری آگے اوڑے گن لیا بچے تپالنے تھے کیا کرو غریب تتھے ادھر یعنی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اتھا دھیا تو کوئی کام کرنے زہری بات ہے جہاں گاؤں ہے نا گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام نہیں ہوتا وہ لوگ خود ہی اپنا کام کر لیتے ہیں شہر ملے ملے کہیں ملے کہیں ملے برطان کہیں دھو گی دو سے بچے تپالنے تھے صحیح بات ہے بکایا بچے کدھر ہیں آپ کے مہرین کون سویا ہوا ہے اندر مہرین کتنی فیملیاں رہتی ہیں یہاں پہ آرہ ہے اسا تین ٹھائی لے ٹھائی لے کہ میرے بڑھنے جا تین فیملیاں رہتی ہیں ان دو کمروں جی اور پھر دونوں تینوں مل کے کرایا بھرتے ہوں گے جی یہ دیکھیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک گھر لیتی ہے مکان کرایا پہ اور اس کا آٹھ ہزار کرایا ہوتا ہے تو ایک فیملی نہیں لے پاتی تو وہ تین تین فیملیاں پھر جو ہیں ایک روم میں یا دو روم میں تین تین فیملیاں ایڈجیسٹ ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا روم ہے دو فیملیاں اس میں ہوگی ایک ادھر ہوگی توٹل کول مل کے کتنے بچے یہاں پہ ہیں میرے بچے بچے آرہ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کس روم میں رہتی ہیں آپ کس کمرے میں رہتی ہیں پرلے کمرے دکھائیں وہ کمرہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ بچے ہیں اور میرے ان کے جو دھیاری کرتے ہیں ان کو کانسو موک کرتے ہیں کام کر کر کتم ہوگئے ہیں سیدہ اچھا مجھے یہ بتائیں اللہ تعالی جنت میں جگہ دے آمین دکھائیں اپنا روم آپ کے کمرے میں چار پائی تو نہیں ہے پھر کیسے سوتے ہیں کلین بچھاتے ہیں اچھا کلین بچھا کے پھر سوتے ہیں تو جہاں آپ رہتے تھے وہاں پہ آپ کی چار پائی تو ہوں گی وہاں سے لے کی نہیں آیا پھر سوتے ہیں کیاں آنوں لکی رایا اتنی ہو ہے چھپیش لگاڑی کارت میں چاہاں یہ بہت سے یہ آپ کی اس بہن کے پاس ساتھ ساتھ بھی نہیں ہیں گھر میں یہ بہن رہتی ہیں ماشاءاللہ ساتھ ان کے بچے ہیں آٹھ میرے اور نو ماں ان کا میاں پانچ سو ان کو دھیاری جی آپ میں انہت کر یہ آپ یہ خود بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرے جاتی ہے ماشاءاللہ بچے آپ کے بہت پیاری ہیں یہ پکڑیں اللہ پاک برکر ڈالے کتنے پیسے ہیں دا ہزار دا ہزار دا ہزار کا مطلب ہے کہ دس ہزار ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے بچوں کے لیے جو آسانی کر سکے وہ کریں گے ٹھیک ہے آپ بہت اچھی ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں لیکن آپ محنت کرتی ہیں اور محنت میں کوئی برائی نہیں ہے یہ ہے کہ شکر ہے یہ بھیک نہیں مانگتی میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو ذرا سے حالات سے تنگ آتے ہیں تو وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتی ہیں ہمت والی ماں ہے سات بچوں کو پار رہی ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے تو ان کے لیے لے کے آتے ہیں ہم راشن اس فیملی کو راشن دیتی ہیں اللہ پاک سب کی مشکلیں انسان کرے ہمارا ویڈیو یا یہ بچے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس ایک وقت کی ہوتی ہے ایک وقت کی نہیں ہوتی یہاں تک کہ نہ ان کے پاس کھانے کو آٹا ہوتے ہیں نہ سونے کے لیے بستر ہوتے ہیں یہ بچارے نیچے جو ہے کلین بچھا کے ایسی لیٹ جاتی ہیں تو اللہ پاکستانی کرے ان بچوں پہ ہمارے پاکستان پہ اللہ کرے کہ یہ جو مہنگائی آئی ہے ختم ہو جائے ہر غریب ہر ہمارا بہن بھائی جو مستحق ہے وہ اپنا روزگار کرسکے پلیس سب دعا کیجئے گا میرا بہت دل دکتا ہے میں جب بھی ان فیملی ان بہن بھائیوں سے مل کے جاتی ہوں تو یقین کرو پوری پوری رات نیند نہیں آتی دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ آج تو میں ان کو راشن دے آئی ہوں یا پیسے دے آئی ہوں تو پتہ نہیں پھر یہی جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کے حالات کیسے ہوں گے کیونکہ وہ بات تو وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے تو میں ہر بہن سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سلائی سیکھیں آپ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں جس سے یہ ہے کہ آپ خود اپنی محنت کریں اور اپنے بچوں کو پالیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو ہے امار اوبیرہ بیگ اور افتخار مرزا کی طرف سے اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے آمین اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے انہیں اچھی صحت لمبی زندگی دے تمام پریشانیاں دور کرے اور اللہ پاک ان کو ڈھیر سارا رزق دے آمین سم آمین یہ لیں پیاری بہن یہ ہے آپ کے لئے آٹا اور راشن اچھا سا کھانا بنائیں اور بچوں کو کھلائیں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا نماز پڑھا کریں اللہ سے مدد مانگا کریں اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے والا ٹھیک ہے سب کی مشکلیں اللہ پاک حسان کرتا ہے بہت شکریہ ان بہن بھائیوں کا جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم چلتے پھرتے اس طرح کی جو ہماری مستق بہنیں ہمیں ملتے ہیں ان کی ہم تھوڑی سی حوصلہ اوزائی کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے شک رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اگر ہم تھوڑا تھوڑا حصہ نکالیں تو اس طرح کہ جو ہمارے حق دار بہن بھائی ہیں یہ بوکھیں نہ سوئیں تو ضرور ان کے لئے حصہ نکالا کریں جزاک اللہ خیر بہت شکریہ بتائیے گا ضرور آج کا پروگرام کیسا لگا ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سبسکرائب کر دیا کریں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے تو میری زبان ساتھ نہیں دیتی کیوں رو رہے وہ جھیڑا کرتا ہے یعنی کہ شام کے ٹائم کو زیادہ روتا ہے یہ کہہ رہی ہے جھیڑا کرتا ہے بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے ہوالے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی وی پروائیڈ آن لائن اللہ درہ بانٹیں خوشید 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 آن لائن وی پر آن لائن خوشید 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 ملتی خوشید 24 آدیو ویڈیو سماریز دیلی بسید ساتسفیقشن ملتی ملتی نیوی جوید بیسی قیدہ قرآن بیشید خوشید تجوید تجوید تفصیر نماز کلیمات دوہ 5 دی فرید ویڈیو نمبر 92341 1496 126 92305 699 2192 سکیپ نمبر 92341 1496 126 ایمیل لرن قرآن 787 gmail.com سکیپ آئید لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی موسیقی 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 موسیقی